بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو پولک آج کا ہمارا ٹوپک ہے رننگ کنفیگیشن کا بیک اپ لینے یا سٹور کرنے ٹھیک ہے ہم رننگ کنفیگیشن کی کس طرح سٹور کرسکتے ہیں ٹی ایف ٹی پی سرور پر تو ٹی ایف ٹی پی سور کے آئے ایک فائل ٹرانفر پروٹوکول ہے جس کو ہم ٹرانفر فائل کیلئی یوز کرتے ہیں آئی ایو ایس کا بیک اپ لینے سٹور کرسکتے ہیں اور کنفیگیشن بھی سٹور کرسکتے ہیں ٹرانفر پروٹوکول کیا ہے فائل ٹرانفر پروٹوکول یہ ایو ٹی پی بیس پروٹوکول ہے اور اس کا پورٹ نمبر سکسٹین آئین ہے ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا جو کنفیگیریشن کنفیگیشن ہے رننگ کنفیگ کی وہ ہم اس اس سرور پر کس طرح سیو کر لیں گے ٹھیک ہے پھر سرور سے اس راوٹر پر کس طرح بیک اپ کر لیں گے تو باہر سب زیوال آئے ہے تو اس کو اس کو اگنور کر لیں ٹھیک ہے میں اس کو اگزیٹ کر لیں تو فرس ٹفال اس کو بھی اگزیٹ کر لیں تو اور کیا کر لیں تو اس کو بھی اگزیٹ کر لیں تو ٹھیک ہے اور ابھی کیا کرنا ہے اس کو رننگ کونفیگ کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے فرس ٹفال میں کیا کر لیں تو اس پر پاسوارڈ اینیبل کر لیں تو توڑا سا کنفیگیشن کر لیں تو کنفیگیر ٹرمینل پر جاتا ہوں اور ادھر ایک پاسورڈ اینیبل کر لے تو اینیبل پاسورڈ میں توڑا کنفیگریشن کر لے تو کیا آپ کو سمجھے اینیبل پاسورڈ ونٹو تری ٹھیک پاسورڈ میں نے غلط لکھتے ڈبل ایسے اس کو ڈبل ایس کر لے تو سوری نہیں لی ہوا اس اور پاسورڈ رکھ دے تو ونٹو تری ٹیک انٹر کر لے اس کے بعد کیا کرنے مجھے ٹینڈ ڈیڈ بھی اینیبل کرنا اس پر تو کیا کرنا ہوگا لائن وی ٹی وائی پر جانا پاسورڈ لگ دیتے ہیں لائن وی ٹی وائی زیرو سپیس فور ٹیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایدھر بھی پاسورڈ دینے پاسورڈ فور فائس سکس دینا ہوگا ٹیک ہے پاسورڈ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ پاسورڈ سوری فور فائس سکس رکھتے ہیں اور اس کو کر سایتے ہیں لوگ ان لوگ ان ٹیک ہے لوگ ان کر لے اور وہ ابھی اس کو اکس ک ہے کر لے ٹھیک ہے اینٹر کر لے ہی انڈر ہو گیا اور ایکسٹک کیا یہ ادھر سے میں لائن کنفیگریشن مود سے میں ، irgendwann باہر جانا چاہتا ہوں تو اس کو ایکسٹک کر لیں تو میک اسیٹ پر لی تو جلدی سے ایکسٹ اولی سے بھی ساکتا ہے ٹھیک کلے تو کنفیگرین مود سے اور ابھی میں آپ کو دیکھا تو ایک شوررننگ کنفیق کی مدد سے شوررننگ کنفیق چمیر کیا کیا کون کنفیگیشن کی اس راوٹر پر تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک پاسورڈ نیبل کیا ہے ہرسٹ نیم راوٹر ہیں پاسورڈ نیبل کی ون ٹو تری آپ نیچے آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ایپی آسائنے ون نیچے جائے تو لائن وٹ گائی پر بھی پاسورڈ ہے اور لوگ ان لوگل ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کنفیگیشن کو ٹی فٹی پی سرور پر سٹور کر دوں گا اور پھر بعد میں اس پر بھی واپس کر دوں گا فر فرامل اگر میرا کنفیگیشن خراب ہو گیا جس پر کنفیگیشن میں نے کیا تو اگر کنفیگیشن میں نے سیو نہیں کیا تو سارا کنفیگیشن مجھے واپس کرنا پڑے گا تو یہ بڑے رمبر پروسس ہے ٹھیک ہے تو اس کنفیگیشن کو ٹی افٹی پی سرو پر سیو کر لیں گے پھر نئے راوٹر لے کر پھر جیسے ٹی فٹی پی سرور سے نئے راوٹر پر وہ کنفیگیشن پھر کر لیں ادھر ٹی فٹی سور سے کے کوپی کر لیں گے تو کیا کرنا ہوگا کوپی رنے کون فکر وہ کیدرت کوپی کرنے فٹیپی سرور پر کرنا ہے فٹیپی سرور انٹر کر لیں ایڈریس آف دی ریموٹ سرور کیا ہے میرا یہوالا فٹیپی سرور ہے ٹھیک ہے اس پر کوپی کرنا ہے تو لکھ دیتے ہیں راوٹر پر جاتے ڈون نین ٹو دوٹ ون سیکس ایٹ ڈوٹ ون سیکس ایٹ ڈوٹ ون ڈوٹ ٹھیک ہے میرا ہواٹ ایڈرس ہو گیا اور destination فائل آپ رکھ سکتے ہو میں رکھ دیتا ہو R2 اب کچھ بھی نیام رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو ایزی ہو آپ کو R2-14 آج کا ڈیٹھے ہیں 14 141 2023 میں رکھ دیتا ہو ٹھیک ہے تو کر لیتا ہو جلدی سے 141 2023 یہ میرا destination فائل کا ہو گیا تو ویٹ تک کہ لے یہ کوپی ہو رہا ہے کچھ ٹف ٹی پی سروڈ پر ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنا ہے میں کوپی ہو گیا میں کوپ ڈیٹی ای250 Kaito سروڈ پر بھی دیکھا دوں گا چھوں میں اس کو ڈیلیٹ کلی ہوتہ throater کو ہوتا گیا ابھی机 راؤٹر کیا تو میرا سارا ڈیٹا کیا ٹھیک کس راؤٹر پر میں نے dengan بل کیا تو وی ٹی آئية tell knit والے priests Go سارا ڈیٹا گیا ابھی کیا کرنا ناbedTest ٹی فٹی پی سرور سے ادھر لاؤں گا میں نے ایک نیا راوٹر لیا ٹھیک ہے اور اس کو کنک کر رہا ہوں اور اس سارے کنفیگیشن اس نئی راوٹر پر میں کر دوں گا تو سوری اس پر پہلے وہ انیبل کرنا ہوگا ویٹ کر لے ابھی کنک کر لے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا کہ اس سرور سے اس پر ڈیٹا شیف کرنا ہے تو ٹی اف ٹی پی میں جاتے ہیں اور فرسٹ اف آل فائل دیکھتے کہ کدھر سیو ہے تو یہ میرا کنفیگیشن فائل سیو ہے ادھر ٹھیک ہے سٹور ہے ٹی اف ٹی پی سرور پر ابھی اس کو راوٹر پر کوپی کرنا ہے تو کس طرح کر لیں گے تو راوٹر پر جاتے ہیں سی ایل آئی موٹ پر جاتے ہیں اور ایدہ نو لگ دیتے ہیں نو کا دیتا ہو کیشن رنگ کنفیگ میں کچھ یہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو شو رننگ رننگ کنفیگ سوری 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 ہم فرسٹ آف آل مجھے اس کو انیبل کرنا ہوگا تو میں ناقل دیکھئے تو انیبل کر لیتے فرسٹ آف آل انیبل لے ہیں اب یہ لیک دے شور رننگ کنفیگ شور رننگ کانفیگ انٹر کر لیں تو اب دیکھ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہے پاسورٹ میں نے انیبل کس ہا ہوسک کچھ بھی نہیں ہے میں ایپی ایسان کی تو وہ بھی نہیں ہے اور وی ٹیو آئی تلیٹ انیبل کی تو وہ بھی نہیں ہے ٹھیک تو کس طرح کریں گے اس کو کوپی کریں گے ٹی ف ٹی پی ٹھیک اور رنگ کون فک کو کوپی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رنگ کون فک کو ادھر رنگ کون فک کو کوپی کرنا ہے تو کر لیتے ہیں رنگ کون فک انٹر کر لیں ایڈریس او دیو ریموٹ ہوسٹ کیا ہے میرا 192.168.1.2 میرا سرور پر پڑھائی ٹھیک ہے تو لگ دیتے ہیں 192.168.1.2 انٹر کر لیتے ہیں سورس میرا کیا تھا فائل نیم 202.168.1.2 انٹر کر لیتے ہیں اس کو انٹر کر لیں ڈسٹینیشن فائل یس انٹر کر لے بس تو ایو ہو رہے ٹھیک ہے ویٹ کلے توڑا سا ویٹ کر لیں ڈسٹینیشن فائل نیمی رہے ہیں ڈسٹینیشن فائل نیمی رہے ہیں 192.168.1.12 ٹھیک ہے میں پیر کر رہا ہوں وہ تورہ ٹرمینیٹ ہو گئے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اور میں رہا کیا رہا تھا آر ٹو ہائی فان فورٹین ہائی فان وان دوہزر تیس ٹھیک ہے انٹر کر لیں ہاں ٹھیک ہے ابھی ویٹ کلے اس جگہ وہ ٹرمینیٹ ہو گئے تو ابھی ہوا گیا ٹھیک ہے یہ کوپی ہو گیا ابھی کیا کرنے میں پھر آپ کو شور رننگ کنفیگ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی کیا چینجم ہو گیا ٹی فٹی پی سرور سے میرا جو کنفیگیشن سے وہ راوٹر پر کوپی ہو گیا تو چلتے ہیں شور رننگ کنفیگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میرا پاسورڈ بھی آگیا ہے انیبل پاسورڈ وان ٹو تری بھی آگیا اپنی شیر جائیں آپ کو ایپی ایس آئین بھی ہو گا ایپی ایس آئین ہو گیا اس پر لائن وی ٹی وائی بھی انیبل ہو گا اس پر پاسورڈ ہو گا تو اس طرح ہم کنفیگیشن ڈیٹا کو ٹی ایٹی فی سرور پر سٹور کریں